اگر ہم کسی کی طرح بھلا ہی کریں اور اس کا صلاح ناملے تو کیا کہیں گے دوسری بات آنسوں کیوں نمکین ہوتے ہیں وہا وہا آپ ڈاکٹری والے سوال پوچھ رہے ہیں اس سے اچھا پہلا ہے کوئی بھلا کریں اور صلاح ناملے تو کیا کہیں دوسرا آنسوں کیوں نمکین ہوتے ہیں میڈکلی آنسوں نمکین ہوتے ہیں سلائیور آپ کی جو گلائنڈز ہوتی ہیں آنکھوں کے اندر اس سے جو آنسوں نکلتے ہیں وہ نمکین میڈکلی ہوتے ہیں میٹافورکلی نمکین اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر جب آنسوں نکلے اور بالخصوص عام طور پر آنسوں تکلیف میں نکلتے ہیں خوشی میں بھی نکلتے ہیں ویسے خوشی کے آنسوں چکھیں وہ نمکین نہیں ہوں گے کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں اور جو تکلیف میں آنسوں نکلے گے وہ نمکین ہوں گے تو نمک سے تعلق تکلیف کا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے اچھا بھلائی کی بات یہ دیکھیں اگر آپ تیسے ذات بھلائی کرتے ہیں اس لیے نہ ملے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں میری ذاتی طور پر آپ سے گزارش یہ ہے کہ کچھ نیکیوں کا بدلہ اچھا ہے کہ یہ نہ ملے کیونکہ کہیں نہ کہیں ملے گا وہ اب یہاں مل گیا وقت گزر گیا کھاپی کے مزے کر لیے کسی نے تعریف کر دی کسی نے شکریہ ادا کر دیا کسی نے آپ کو انعام دے دیا تو وہ یہی ختم ہوگا بہتر ہے کہ کن چیزوں کے بدلہ یہاں نہ ملے آخرت میں کام آئے گا اور عموماً جو بھلائی کا بدلہ انسان کو نہیں ملتا حضرت علی کا ایک کال ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو بات بڑی عجیب سی ہے مگر علی کی دانہی علی کی حکمت کون انکار کر سکتا ہے تو جو بات چودہ سو سال پہلے کہی کہی تھی آج کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا جس پہ احسان کروگے اس کے شر سے بچو ادھار پیسے دے دیے کسی کو کسی مشکل کے وقت یہ سوچ کے دینا کہ اگر واپس نہ دے تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور وہ واپس نہیں دے گا آپ کا تو بھلائی جتنی ہو سکے کرنا جتنی ہو سکے اس بات سے قطع نظر کہ آپ کو صلح ملے نہ ملے کوئی شکریہ بھی آذار نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ میں تو آپ کو اس حد تک بھی کہتا ہوں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے پیاس آئے آپ سے پانی مانگتا ہے آپ نے اس کو پانی پلایا اس کا شکریہ کہ اس نے آپ کو نیکی کا موقع دیا بہت بڑی بات ہے اس نے آپ کو نیکی کا موقع دیا کسی کو آپ زکاة دیتے ہیں کسی کا مدد کرتے ہیں تو اس کا شکریہ اگر وہ نہ ہوتا تو آپ کو یہ نیکی کرنے کا موقع نہ ملتا تو یہ تو اس کا شکریہ ہے ہمیں فقر کرنے کی ضرورت نہیں کبھی بھی فقر نہیں آنا چاہیے اگین حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت کول ہے کہ وہ نیکی کہ جس کو کرنے کے بعد تمہارے اندر تکبر آئے اور وہ گناہ کہ جس کے کرنے کے بعد شرمندگی ہو وہ گناہ اس نیکی سے بہتر ہے کہ جب دل پشیمان ہو احساس جرم ہو تکلیف ہو وہ زیادہ بہتر ہے اس نیکی سے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان کے اندر تکبر آجاتا ہے یا اس قسم کی خوشی ہوتی کہ واہ میں نے کیا نیکی کی ہے دیئر سر once in your lecture you said that at a conscious level we are individual but on a subconscious level we are same would you please explain it more precisely میں نے سوال یہ تھا کہ conscious level پہ ہم سب الگ الگ ہیں اور subconscious یا unconscious level پہ ہم سب ایک ہیں اس کی بڑی سمپل سی مثال ہے جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف انسان کا بچہ ہوتا ہے جب تک آپ اسے نام نہیں دیتے جہاں آپ نے اس کا نام دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نام کے جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں تو وہ سارے ہم نام ہوئے اس کے علاوہ دوسرے لوگ جن کا نام اس کے نام سے الگ ہیں وہ سیپریٹ ہو گئے اسی طرح بچہ جب بڑا ہوا آپ نے مذہب دیا مسلک دیا فرقہ دے دیا تو آپ اس کو بانٹھ سے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک انفرادیت پیدا ہوتی ہے انڈیویجویلیٹی پیدا ہوتی ہے تو جب وہ انفرادیت اس میں پیدا ہوتی ہے تو یہ جو سمندر ہے خالق کائنات کی مقلوق کا اس کے اندر ایک کترہ ضرور ہے مگر وہ ایک کترہ چونکہ منفرد ہے انفرادیت ہے اس کے اندر تو وہ دوسروں سے سیپریٹ ہے آپ نوٹس کریں کہ اگر آپ جیسے دسکوری اور نیشنل جوگریف پہ آتا ہے جو لوگ شیروں کے ساتھ رہتے ہیں چیتوں کے ساتھ رہتے ہیں گوریلا کے ساتھ رہتے ہیں ہاتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں کئی سال کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھی قریب بھی آتا ہے شیر بھی قریب آتا ہے کھیلتے ہیں اس کے ساتھ کیوں وہ اپنی انفرادیت ختم کر دیتے ہیں تو اس میں اچھا یا برا نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ ایک سمندر ہے اس سمندر میں خربو تربو پتہ نہیں کتنے کترے ہیں پانی کے ہر کترہ اس سمندر کا حصہ ضرور ہے مگر جب اس کترے کو آپ سمندر سے باہر نکال لیں تو وہ پانی کا ایک کترہ ہوتا ہے ہے نا آپ کہیں گے سمندر ہے وہ نہیں کہیں گے نا آپ کہیں گے پانی کا کترہ ہے مگر اس پانی کے کترے میں اس سمندر کی تمام خوائص تمام کالٹی اس پانی کے کترے میں اس میں نمک بھی ہوگا اس میں اور چیزیں بھی سمندر کے پانی میں سب ہوگی مگر جیسے اس پانی کو کترے کو آپ واپس سمندر میں ڈال دیں اور ڈھونڈے آپ کو پانی کا کترہ نہیں ملے گا وہ سمندر بن گیا تو یہ کونسیپٹ کانچس کا یا سب کانچس کا یا کلیکٹیف کانچس کا یا انکانچس کا کہ وہ ختم زم ہو گیا اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں ایک انفرادیت دیکھ کر یہ بتانے کیلئے کہ ٹھیک ہے تمہارا نام الگ ہے تمہارا مذہب کا الگ ہے تمہارا مسئلہ کا الگ ہے تمہارا فرقہ الگ ہے مگر یاد رکھو انسانیت کا جو ایک فیملی ہے انسانیت کی خاندان اس کے تم ایک فرد ہو تو انفرادیت نہ ہو تو دنیا میں ترقی ممکن نہیں ہے تو انفرادیت چاہیے مگر سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم سب برابر ایک سب برابر اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ایک سمپل میتھڈ ہے کہ جب لوگوں سے ملو لوگوں کے پاس بیٹھو یا ایمن ملو نہ کوئی دور بیٹھا ہے آپ ادھر بیٹھے ہو کسی کو دیکھ رہے ہو کوشش کرو اس میں سیمیلاریٹی اس میں اور اپنے میں سیمیلاریٹی کونسی چیز اس میں اور میرے میں مشترک ہے سے میں وہ دیکھنے کی عادت کرو تو انسانیت سے قریب آنا شروع ہوگے انسانیت کا جو کنبہ ہے یا خاندان ہے اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کروگے جہاں ڈیفرنسز دیکھنا شروع کی وہاں آپ اپنے آپ کو کاٹ دیتے ہو انسان کے اس کنبے سے یا خاندان سے اور یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم لوگوں میں اچھا ہی تلاش کریں بہت مشکل ہے کہ ہم لوگوں میں سیمیلاریٹی تلاش کریں ہم سیمیلاریٹی تلاش نہیں کرتے یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ اندو ہے یہ کرسچن ہے یہ پتھان ہے یہ مہاجر ہے یہ سندی ہم ڈیفرنسز دیکھنے ہیں اور ڈیفرنسز نہیں دیکھنے سیمیلاریٹی دیکھنے ہیں انسان میں دوسری چیز لوگوں میں اچھا ہی تلاش کرو برے سے برے انسان میں بھی تمہیں اچھا ہی ملے گی چنگستان بہت ظالم آدمی تھا تھا نا ہٹلر بہت ظالم آدمی تھا پتہ نہیں کتنے کڑوں رو آدمی کو مار دیا اس نے مگر ہٹلر اپنی گلفرنڈ سے بڑا پیار کرتا تھا کرتا تھا نا بہت پیار کرتا تھا گلفرنڈ سے دنیا سے نفرتی اس کو اپنی گلفرنڈ سے بڑا پیار کرتا تھا قبلہ خان بہت ظالم آدمی تھا بہت ظالم آتا اولاد سے بڑا پیار کرتا تھا تو اچھا ہی ہوتی ہے انسان کے اندر اسے تلاش کرو تو آپ کو اچھا ہی ملے گی اور وہ چیز تلاش کرو جو آپ اور اس میں مشترے سیمیلاریٹی تلاش کرو ڈیفرنسز ختم ہو جائیں گے تو اس کے اندر کانسیرٹ ہمارا نام ہے ہمارا مذہب ہے ہمارا مسلک ہے ہماری شناکت ہے ہماری آئیڈنٹیٹی ہے ہماری نیشنیلیٹی ہے ہماری زبان ہے جو مادری زبان ہے ہماری تعلیم انجینئر ڈاکٹر سے الگ ہوتا ہے ڈاکٹر موٹر میکینک سے الگ ہوتا ہے موٹر میکینک ساوٹوئر انجینئر سے الگ ہوتا ہے ساوٹوئر انجینئر چارٹر اکاؤنٹنٹ سے الگ ہوتا ہے تو جب ہم کچھ سیکھتے ہیں بنتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو ہماری کی انفرادی شخصیت بنتی ہے جو کانچس لیول پہ ہوتی ہے مگر سب کانچس لیول پہ نہ کوئی انجینئر ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی مکینک ہے نہ کوئی مستری ہے سب انسان ایک ہیں ایک رب کی مخلوق ہے ایک اللہ نے اسے پیدا کیا سب ایک ہے اور کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے کسی کو یہ صوفیہ اکرام جو تھا نا یہی تو کمال تھا نا لوگ جاتے تھے وہاں پر اور وہ تبدیل ہو ٹرانسفارم ہو جاتے تھے وہ جس طرح محبت کرتے تھے ہر انسان سے محبت پیار کالا آیا گورا آیا کمین آیا قاتل آیا شرابی آیا کبھی شرابی کو شرابی کی طرح نہیں دیکھتے ایک انسان کو دیکھا جو شراب پیتا ہے بڑا فرق ہے دونوں میں ایک شخص کو شرابی دیکھتے ہو یا ایک انسان جس میں شراب کی لٹھ ہے فرق ہے اس کو اس طرح سمجھاؤں میں آپ کو تو سمجھ جائے تو بہت کمال ہوگا جب کچھ شخص کہتا نا مجھے غصہ آتا ہے ہم نے نوٹس نہیں کیا اس میں دو چیزیں ہیں ایک غصہ اور ایک میں مجھے غصہ آتا ہے میں شراب پیتا ہوں میں چرس پیتا ہوں میں گالی دیتا ہوں میں رشوت لیتا ہوں تو میں اور رشوت میں اور شراب میں اور چرس میں اور یہ دو چیزیں ہیں تو وہ شخص راشی اس لیے ہے کہ وہ رشوت لیتا ہے تو رشوت لینا ایک عمل ہے مگر وہ شخص وہ عمل نہیں ہے وہ شخص اس کی عادت ہے برے کام کرنے کی اس کو غصہ آتا ہے غصہ آلگ ہے وہ آلگ ہے چوبیس گھنٹے تو غصہ نہیں آتا نہیں آتا نا چوبیس گھنٹے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ماں کے سامنے غصہ نہ ہو بی بی کے سامنے ہو سکتا غصہ کرتا ہو اپنے سے نیچے جو کام کرنے والے ہیں ان کو ڈانٹ پٹار کرتا ہو غصہ کرتا ہو تو وہ شخص غصہ نہیں ہے وہ ایک شخص ہے جس کو غصہ آتا ہے شراب ہی نہیں ہے ایک شخص ہے جو شراب پیتا ہے جب اس دو چیزوں میں اگر آپ ڈیفرنس سمجھ جائیں تو ڈیفرنس بڑا کمال ہوگا کیونکہ جب کوئی شخص کہتا ہے مجھے غصہ آتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ غصے کو آنے دے یا نہ آنے دے اختیار آ جاتا ہے انسان کے پاس اس کو اینل پی میں کہتے ہیں چوئیس چوئیس ہو گیا آپ کے پاس ایک شخص شراب پیتا ہے چوئیس ہے وہ پی رہا ہے جب اس کو سمجھ میں آ جائے کہاں یہ میری چوئیس ہے میں پیتا ہوں اس کا مطلب میرے پاس یہ چوئیس بھی ہے کہ میں نہ پیتا ہوں اور وہاں سے تبدیلی یا ٹرانسفورمیشن کی ابتداء شروع ہوتی ہے یاد رکھیں نیکس سوال جی آج سوالوں کی بھرمار ہے یہ تو انٹرنیٹ والے سوال ہے نہیں یہ دوسرا ہے سلام ڈاکٹر مویز والے سلام بھرمار ہے جیسے ایک ہیسے کیسے سے سب انہوں نے چار کوئیسن دی ہیں چار کر نہیں سکتا ہوں کہ باقیوں کے بھی ایک کروں گا پھر اب ایت کے بعد ایک سوال ہے ایت ہیسے کیوں کیوں میں ایک سوالوں کیوں گے دوسرا دوسرا کہ میں پڑی گیگی دائی نیمی مویز والے سچے آجاندے ہیں پھر مویز والے سکارنے ہیں پھر مویز والے سکارنے ہیں نیمیارہ کیا رہی اچھا پی اے سوال کا لے لیتے ہیں ایوری ٹائم وائے کرس مائی سیلپ ان سٹارٹ کمپیرنگ فروم اڈرز کرس سمجھتے ہیں نا لانتان دینا اپنے آپ کو جب کوئی چیز غلط ہو جائے یا اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو لانتان اس کو کہتے ہیں سیلپ بلیم فریم انیلپی میں فریمز کی بارکتے ہیں ہمارے ذہن میں کروڑوں فریمز ہیں اور ہر چیز ان فریمز سے پاس ہو کے آتی ہے ایک ہوتا ہے سیلپ بلیم فریم ایک ہوتا ہے بلیم فریم ہر ایک کو آپ بلیم کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا اس کی وجہ سے ہوا یہ حالات خرابت ہے گرمی زیادہ تھی ٹیکس بہت زیادہ تھی میرا بہت صحیح نہیں ہے دوسروں کو اس کو کہتے ہیں بلیم فریم ایک ہوتا ہے سیلپ بلیم فریم اور سیلپ بلیم فریم کا بندہ جو ہے وہ اکثر سیلف پٹی میں چلا جاتا ہے اپنے آپ پر افسوس کرتا رہے گا نہیں تو کسی بھی خراب ہے میں تو جو بھی کروں کچھ نہیں ہوتا کوئی مجھے پیاری نہیں کرتا کوئی مجھا خیال نہیں رکھتا سیلف پٹی میں اور سیلف پٹی میں بہت خطرناک ہے جو شک سیلف پٹی میں جاتا ہے اس کو فوراں نکالو کیونکہ وہ پھر بیکار ہو جاتا ہے ڈپریشن کا مریض بن جائے گا ایسا ہیستا تو اپنے آپ کو کرس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی غلط ہے اپنے آپ کا اپنی ذات کا موازنہ کرنا چاہیے اپنی ذات کی اسیسمنٹ کرنی چاہیے اپنی ذات کے بارے میں جو غلطیاں ہیں اس کو سوچ کر اسی اصلاح کرنی چاہیے لانتان نہیں کرنا چاہیے یہ بہت غلط یہ نیگیٹیم اپروچ ہے اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ذات کو کسی سے اب یہ بھی بڑا نکتہ ہے سمجھ لیں میں نے اپنی زندگی میں یہ میرا مشاہدہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اللہ نے دیئے صلیت مشاہدی کی شخص میرے سامنے آتا ہے جیسی سامنے آتا ہے اس کی ناکھ آنکھ کانھ جسم چلنے کا انداز سے مجھے اس کی شکریت کا پتہ چل جاتا ہے مشاہدے کے عادت ہے تو یہ خود بخود ہے میں جب چھوٹا تھا میرے ابو کہا کرتے تھے اکثر پریشان ہو تھے گاڑی میں جا رہے ہیں اس زمانے میں سائن بورڈز یہ بل بورڈز بہت کم ہوتے تھے مگر ہر بل بورڈ دیکھوں دہ میں سوال کروں کہ یہ کیوں ہے کیا لکھا اس پر کیا مطلب ہے اور میرے گھر والے پریشان کہ یہ ہر چیز یعنی دیکھنے کی عادت تھی مشاہدے کی تو ایک چیز جو میں نے زندگی میں دیکھی وہ شخص جو اپنی ذات سے دوسروں کو کمپیر کرے گا وہ کبھی خوش نہیں رہے گا کبھی بھی خوش نہیں رہے گا دنیا جہاں کی نعمتیں اس کو مل جائے وہ خوش نہیں ہوگا نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا سب کچھ تھا اس کی اتنی دولت تھی جس کو اندازہ نہیں فیرون طاقت تھی دولت تھی سب کچھ مگر اپنا موازنہ کرنے لگا اللہ سب جب اللہ سے موازنہ کرنے لگا کہ میں خدا ہوں انا رب کلالا میں خدا ہوں یہ زمین میری ہے جس سے تم میں سے کھیتی لگاتے ہو یہ اناج جو نکلتا ہے میری زمین میں سے میری زمین ہے یہ سمندر جس میں سے دریاں میں سے پانی پیتے ہو نیل میں سے یہ میرا ہے تو ہوا کیا کہ جب اس نے موازنہ شروع کر دیا تو اس کی زندگی سے سکون چلا گیا پہلا جب سکون چلا گیا اب اس نے کمپیٹیشن شروع کیا فیرون تھا یہ نمبرود تھا مجھے یاد نہیں اس نے بہت انچا مینار بنایا بہت انچا اور اوپر جا کے اس نے تیر لگایا کمان میں اور زور سے مارا کے اللہ کو جا کے لگے گا کیونکہ نمبرود تھا نا کیونکہ اس کے خیال میں تھا کہ اوپر ہے تو میں اتنا اوپر پہنچ کے اب جو تیر مارو جا کے اللہ کیسا سٹریس میں ہوگا کتنا استراب ہوگا اس کو کتنا بیچین ہوگا کہ یہ کام جا کے اس نے کیا تو جب آپ کسی سے کمپیر کرے اپنے آپ کو تو جو صلاحیت آپ میں ہیں جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں وہ سب کی سب آپ کے ذہن میں صفر دوسرا نفسیاتی ایک بڑا عجیب و غریب پہل ہوئے یہ یاد رکھنا جب آپ اپنے سے کم تر کو دیکھتے ہو میرے پاس گاڑی دی اللہ نے مجھے مجھ سے نیچے لوگ ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل ہے اس سے نیچے جن کے پاس سائیکل ہے اور کچھ تو ایسے ہیں جو بسوں میں دھکے کھاتے ہیں پیدل چلتے ہیں نا تو جب میں اپنے سے نیچے دیکھتا ہوں لوگوں کو تو میں کہا ہوتا ہوں اوپر اور جب میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہا ہوتا ہوں نیچے تو ذہنی سطح جو آپ کی ہے اس سطح میں نیچے آ جاتے ہیں جب آپ اپنے سے اوپر کسی کو دیکھتے ہیں اور یہ فیٹ ہے کہ دنیا کا امیر ترین آدمی بھی ہو طاقتور ترین آدمی بھی ہو حسین ترین خاتون ہو دیر اس آلویس سمبڈی بیٹر دنی ہو یہ جو مس ورلڈ کا یونیورس اور ورلڈ کا کمپیٹیشن ہوتا ہے تمام کی تمام حسین خواتین آتی ہے پوری دنیا سے ایک کو ملتا ہے اب اس میں کچھ پولٹیکل چکر بھی ہے کچھ اور چیزیں بھی منوبرنگ ہیں ایک کو ملتا ہے باقی ساری حسین ہوتی ہے تو حسن کے کمپیریزن میں بھی کوئی آپ سے بہتر ہوگا اچھا اب کئی دفعہ ٹی بی پہ اب تو نہیں آتے کسی زمانے میں ٹی بی پہ مقابل حسن آتے تھے اگر آپ دیکھتے ہوں گے پتا نہیں مجھے آپ پتا ہے کہ نہیں تو اس میں جس خاتون کو میس یونیورس یا میس ورلڈ کا خطاب ملتا تھا مجھے اس سے اچھی وہ لگی تھی جس کو نہیں ملا تو میرے نزدیک حسن کی شاید پرسیپشن اور ہے اور ادھر کچھ اور ہے کتنا فرق بڑھتا انسان کو اسی طرح آپ کے نزدیک کوئی شخص اچھا لگتا ان کو اچھا نہیں لگتا اپنی ذات سے کسی کو کمپیر آپ اپنی ذات میں مکمل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز خلق نہیں کرتا جس میں کوئی نقص ہو تو اس نے آپ کے اندر کوئی چیز ایسی ڈالی نہیں جو نقص والی ہو آپ کو لگتا کمی اگر زندگی میں ہے آپ کی یہ آپ کی ذات میں ہے تو وہ نقص نہیں ہے کمی ہے دونوں میں بڑا فرق ہے اور وہ کمی فائدہ آپ کو یہ ہے کہ جتنی چیز کم ہوگی اتنی مشکلات آپ پر آخرت میں کم ہوگا یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے بچے آتے ہیں جو نابینہ ہوتے ہیں جو منٹلی ریٹارڈیڈ ہوتے ہیں سی پی چائلڈ ہے منگولین چائلڈ ہے آٹسٹک چائلڈ ہے ڈسلیکسیس چائلڈ ہے کوئی بول نہیں سکتا کسی کے کان بند ہے تو ان کے لئے دنیا میں تو تکلیف ہے آخرت میں بڑی رہا تھے میں نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کئی لوگوں نے سمجھی نہیں کبھی غور کیجئے گا آپ کو حیرت ہوگی تو ٹی وی پہ میں کہہ رہا تھا اچھا آپ ٹی وی دیکھنے والے بھی تو ایسے ہی ہیں نا کیا کرو میں نے کہی تھی مرد جو ہے نا وہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے اس کا برین چلتا ہے آنکھوں سے مرد حسن پرست ہوتا ہے یاد رکھئے حسن پرست برے چیز ہوگی چاہے وہ خوبصورت واس ہو یہ ہو مرد اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے آنکھوں سے آنکھوں سے عورت سٹیمولیٹ ہوتی ہے آواز سے یعنی آواز کا تعلق کان اور مو سے ہوتا ہے مو سے بولا جاتا ہے کان سے سنا جاتا ہے عورت کو اگر آپ نے سٹیمولیٹ کرنا ہے تو آپ اس سے اچھی بات کریں بہت اچھی لگ رہی ہے آج کیا کپڑے بنایا ہے کیا سوٹ ہے ہے نا عورتیں ایک دوسرے کی جوٹی تاریف اکثر کرتی نا ہاں ہی آجتہ تم بڑی اچھی لگ رہی ہو میں اس دن چینل پہ تھا تو وہ ایک آئی خاتون اس نے اینکر سے کہا سہرہ بڑا سوٹ کر رہا ہے تم پہ یہ بریس یہ کلر اب خدا جانے دل کے حال میں نہیں جاتا ہے سچ بھی ہو سکتا ہے جوٹ بھی ہو سکتا ہے بہرہ تو عورت کا دماغ چلتا ہے آواز سے یاد رکھئے یہ بات تو اگر عورت کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے کنٹرول سے مراد ہے کہ خوش رکھنا ہے اپنے گھر میں تو آپ اپنی باتوں کے ذریعے کریں اور مرد کو چیزیں پسندیں مثال کہ مرد کمرے میں داخل ہوگا گھر میں داخل ہوگا یہاں کچھا پڑا ہوا ہے کلسی الٹی ہے اسے وہ پسند نہیں آئے گا مرد ویجوال ہوتا ہے عموماً تو مرد نہیں روتے علیکہ مرد کو رونا چاہیے کمزور مرد نہیں روتا طاقتور مرد روتا ہے مرد جب روے گا تو ہاتھ آنکھوں پہ رکھے گا آپ نوٹس کریں اگر مجلس سے آتی ہے محرم کی جب ٹی وی پہ اگر آپ نے دیکھی ہو جب غم کا بیان علم کا بیان شروع ہوتا ہے تو مرد ہمیشہ ہاتھ رکھے گا آنکھوں پہ عورت جب روتی ہے تو موپر ہاتھ رکھتی ہے بڑی عجیب سی چیزیں مرد کا گناہ آنکھ سے ہوتا ہے عورت گناہ کرتی ہے زبان سے نہیں آئی بات سمجھے چگلی غیبت اس کے کان اس میں ساس کے بارے میں برائی کرنا زبان سے کرتی ہے اور زبان اور کان ایک چیز ہے دونوں کا تعلق آواز سے تو کمپیر نہ کریں کسی کو کسی کے ساتھ آپ جو ہیں بہت اچھا ہاں اچھا لگتا ہے دوسرا کسی کو خوشحال دیکھیں کسی کو دولت مند دیکھیں کسی کو کامیاب دیکھیں تو ہمیشہ کہیں سبان اللہ کسی دولت مند سے نفرت نہ کرنا اس لیے کہ آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دولت سے نفرت کرو گے تو آپ کے پاس تو دولت آئے گی نہیں تو جو دولت مند دیکھو خوش ہو کر اس کے پاس دولت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں بھی اضافہ کرے گا یہ اصول ہے منی کا پیسے کا ہم کہتے ہیں ہاں بہت کمہ حرام کی ہوگی دو نمبر کے پیسے ہیں بھئی دو نمبر کی ہوگی ایک نمبر کو پیسہ تو ہے نا اس کے پاس اس کے عمل کو وہ جانے رب جانے ہم کو کیا ہم کو کیا ہم کون ہوتے ہیں اس کے پاس دولت ہے سبان اللہ اب وہ دولت آپ کے پاس بھی اٹریکٹ ہوگی منی مائن میں یہ چیز آپ کو پتا نا سکھائی گئی ہے اور روج بھی سکھاتی ہے